بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں اگر کسی آدمی نے چار شادیاں کی ہوئی ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے مطلب ایک رات ایک بیوی کے پاس ہوتا ہے تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس اور اس طرح تیسری اور چوتی کے پاس جنت میں بھی کچھ اس طرح کا سما ہوگا تو چلتے ہیں اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کی رابی حضرت آنس رضی اللہ عنہ ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا مجھے حضرت جبریل نے کہا کہ جنتی ہور کے پاس داخل ہوگا یعنی جنتی مرد ہور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مسافحے سے استقبال کری گی معانقہ منز گلے لگانا حگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کری گی یعنی وہ اتنی حسین ہوگی اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو اپنی خوشبو سے معطر کر دے یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسحری پر بیٹا ہوگا کہ اوپر سے ایک نور کی چمک پڑی گی جنتی یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جانگ گا ہے لیکن وہ ایک ہور ہوگی جو اس کو پکار کر کہے گی یعنی اس جنتی مرد کو اے ولی اللہ کیا ہماری باری نہیں آئی گی یہ جنتی مرد پوچھے گا ارے تم کون ہو وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا ہے جس کا معنی ہے ہمارے پاس مزید بھی ہے چنانچہ وہ جنتی اس عورت کے طرف پیر جائے گا اس کو جب دیکھے گا تو اس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہیں تھا چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسحری پر ٹیک لگا کر بیٹے گا کہ اس کی اوپر سے ایک نور کی چمک پڑی گی اور وہ دوسری حور ہوگی جو پکار کر کہی گی اے ولی اللہ کیا ہمارے باری نہیں آئی گی وہ جنتی پوچھے گا ارے تم کون ہو وہ کہی گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْبِعَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ عَعْيُن جس کا معنی ہے کوئی جی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کیلئے آنکھوں کی ٹنڈک کیلئے کیا کیا چھپا کر رکھا گیا ہے چنانچہ وہ اسی طرح سے ایک بیوی سے دوسری کی طرف گومتا رہے گا یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے بدور الساپیرہ میں ہے ترغیب و ترہیب میں بھی ہے یہ بھی ایک سین جنتی مرد کے ساتھ ہوگا کہ یہ جنت میں بعض بیویوں کے پاس بیٹا ہوگا مزے میں ہوگا خوشگپیوں میں مسروب ہوگا مسرور ہوگا اور اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ دوسری بیویا اس کے انتظار میں بیٹی ہیں لہٰذا وہ بیویا اسے کہیں گی کہ خدا کے بندے ہمیں بھی لفٹ چاہیے اسے ریلیٹڈ حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت ثابت پرماتے ہیں جنتی ستر سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹا ہوگا اس کے پاس اس کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چاہ کر بھی اچانک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاون کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں گی اے پلان کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے اور یہ حدیث سپت الجنہ ابن عبی دنیا کی حدیث ہے حوروں سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ولید بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرمایا کہ میں جبرائیل کے ساتھ تھا تو میں نے جبرائیل سے پرمایا اے جبریل مجھے حوریین کے پاس لے چلو تو حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو یعنی حوروں سے حضور نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے عرص کیا ہم بڑی شان والے حضرات کے گر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے جوان رہیں گے کبھی بوڑے نہ ہوں گے ساب سترے رہیں گے کبھی میلے گچیلے نہ ہوں گے اور یہ حدیث حادیو الارواح میں ہیں سپت الجنہ ابن ابی دنیا میں ہے تفسیر ابن جریل اور اس طرح بہت سے کتابوں میں موجود ہیں